السلام علیکم آج میں آپ کو ایک ایسی میڈیسن جس کا نام الفلفا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ کس کس سسٹم میں ہمارے جسم میں کیا کیا تبدیلی لاتی ہے اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کا ہیل سے اچھے اچھے ویڈیوز ملتی رہیں تو ناظرین الفلفا یہ لوسن سے بنتی ہے اور لوسن گوڑوں کو کھلایا جاتا ہے اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ اس سے ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے اور ان کو کمزوری نہیں ہوتی ان کی تھکاوٹ نہیں ہوتی ان کو جتنا مرضی ان پر وزن ڈالتے ہیں دور دور ان پر وزن ڈال کر لے جاتا ہے تو ان کو کمزوری نہیں ہوتی اور جسم پر گوشت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ لوسن سے بنتی ہے یہ اور یہ جو ہے ہمارے جسم میں کیا تبدیلی لاتی ہے جسم کی جو ہے افضائش کرتی ہے اور گزائیت جو ہے پنچاتی ہے اس میں ماون ہے اور اس کا جو ہے استعمال جو ہے بوک پڑھاتا ہے بوک میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ یہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بوک پڑ جائے گی اور آپ کو کھایا پیا لگے گا آپ پر جو حضم کا سسٹم ہے وہ تیز ہو جائے گا آپ جو بھی کھائیں گے وہ فورم جو ہے حضم ہو جائے گا اور جو ہے وہ ہے آپ کے جز بنے گا جسم میں خون کی کمی وغیرہ پوری کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جسمانی اور ذہنی جو ہے پاور ہے قوت ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وزن بڑھاتا ہے اسے جو ہے جسم میں آپ کے گوشت پوشت بڑھ جاتا ہے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ گزائیت کی کمی کے باعث ہونے والی کمزوری مثلا اصابی کمزوری دل گردے جگر جو ہے ان کی کمزوری کے لیے جو ہے بہت زبردست ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آنتوں جو ہماری آنتڑییں ہیں ان کے فیل کی کمی ہوتی ہے اگر فیل کی کمی ہے اس کو پاور دیتی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اصابی بے خوابی آپ کو نیند نہ آتی ہو بے چینی ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے اس کے بعد اگر آپ کو اسپی بدحضمی وغیرہ ہے تو اس کو بھی یہ دور کر دیتی ہے ٹھیک ہے جسم میں جو ہے یہ چربی کی مقدار جو ہے بڑھا دیتی ہے جس سے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے وہ ٹاپا ہو جاتا ہے جسم آپ کا ہیلتھی ہو جاتا ہے زیادہ موٹا نہیں مطلب ہیلتھی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پتھوں کو طاقہ دیتی ہے پتھوں میں بہت زیادہ پاور آجاتی ہے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد خواتین کے لیے جو ہے دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے بہت زبردست ہے اگر جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں خواتین یہ اگر ریگولر استعمال کرتی ہیں تو اس سے دودھ کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کو کمزوری وغیرہ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ہمارے جو پشاپ کا سسٹم ہے اس کو بھی یہ پاور دیتی ہے اس کو بھی طاقہ دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے مسانہ میں جوش ہے گرمی ہے پشاپ پیلا آتا ہے تیز آتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہت زبردست ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے تو یہ آپ کے مائنڈ کو آپ کے جسم کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے وہ طرح تازگی آپ کے جسم میں محسوس ہوتی ہے آپ کا جسم فریش ہو جاتا ہے ویکنس نہیں ہوتی آپ کا جو ہے خون کی کمی جسمانی کمزوری تھکاوٹ ہر وقت جو ہے بے چینی رہنا جسم کمزور رہنا ٹوٹا رہنا نیندانی جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست ہے اس کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے بھوک بہت زیادہ اس سے بڑھ جاتی ہے آپ کو کھایا پیا پھر لگنا شروع جاتا ہے تو اس کو اپنے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو جو پاور ہے وہ مدر ٹنکچر آپ نے لینا کیوں پاور میں یہ لینی ہے اس کے آپ نے پندرہ سے بیس ٹراب صبح دپیر شام رات کو سونے کے ٹائم چار پانچ مرتبہ استعمال کریں اگر آپ کو بھوک کی کمی ہے تو آپ چار پانچ مرتبہ استعمال کریں ویسے آپ تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کی بھوک بھی بڑھ جائے گی آستہ آستہ آپ کی خون کی کمی پوری ہو جائے گی آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا سستی کمزوری ختم ہو جائے گی تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا تو اس کا سائیڈ فیکٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک قدرتی چیز ہے قدرتی ہے ہومیپتی ڈروپ ہے یہ اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے آپ جیسے مردی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بہت زبردست اس کا فائدہ ہوگا تو اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر سکتے ہیں یا ورسپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ